یہ انہوں نے توہین کی ہمارے ملک کی وہ پاکستان کے ساتھ دشمن نہیں کر رہے ہیں ایک ملک میں آرہے ہو کسی کے ملک میں آرہے ہو کہ ترانے کے آپ نے حضیت کوئی نہیں دی سعودی عرب کا جو ترانہ بچتا ہے اور اس میں بھی میزوک ہے تو اس میں کیوں کھڑے رہتے ہیں اس میں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں پشاور میں سی ایم کے پیگے کی جانب سے رحمت اللہ علمین کانفرنس کا انعقاد کیا تھا جس میں افغانستان کے کانسل جنرل بھی شریک تھے تقریب میں قومی ترانے کے دوران سب لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے رہے لیکن کانسل جنرل اپنے ساتھی سمیت بیٹھے رہے اس سفارتی عدب کی خلاف ورزی کو شہری کس طرح دیکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں سر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ملک کو اس کی قومی ترانے کی رسپیکٹ ہوتی ہے چاہے وہ پاکستان اور چاہے وہ ایونڈ انڈیا ہی کیوں نہ ہو بلکل پتا ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ قومی ترانے کی حیثت کسی کو نہیں بتا ہے قومی ترانے کی حیثت تو ہر کسی کو معلوم ہے کسی بھی ملک کا قومی ترانے ہم سب کو احترام میں کھڑا ہونا چاہیے اس کے لئے تو یہ تو توہین ہے ہمارے ملک کی ہمارے ترانے کی یہ انہوں نے توہین کی ہمارے ملک کی ہم نے خود کروائی ہے اور ہم کروار ہیں پچھلے پچاس سالوں سے دہشت گردی بھی کروائی ہم نے منشیات بھی لائی ہم نے اسلہ بھی لائیا ان کے چکر میں دیکھیں جی گنڈا پور نے تو ایک مذہبی بنیاد پہ ان کو بلایا کہ رسول اللہ صاحب اسلام کا دن ہے تو اسلامی جت اور بھی کئی لوگ آئے ہوئے ہوں گے خالی ایک تو نہیں آئے ہوں گے یہ لیکن چونکہ ہم نے ان کو سر پہ بھی ڈھا لیا ہے حد سے زیادہ ان کو کوریج دے دی ہے جس کی وجہ سے یہ دنڈا لے کے ہمارے اوپر ہی اٹیک کر رہے ہیں سعودی عرب کا جو ترانہ بچتا ہے اور اس میں بھی میزوک ہے تو اس میں کیوں کھڑے رہتے ہیں اس میں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دشمن ہی کر رہے ہیں پاکستان کو نیشہ دکھانا چاہ رہے ہیں شرم شارع کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان بزار تو ایسا ہی لگتا ہے کہ سوچی سمجھی سازیش بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو زاری سے پہتے ہیں اس سیٹ پہ پوچھے ان کو ہر چیز پتا ہوتی ہے کس کنٹی کے کیا عذاب ہے کس مومن میں کیا ہونا چاہیے کس سے کیسے ملنا چاہیے اور کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس سے کیا رولز اور ریگلویشن ہوتی ہے اسی طرح میرے حساب سے ان کو ہونا چاہیے تھا تو یہ لوگ پاکستان میں جب آتے ہیں تو ان کو میوزک نظر آ گیا کہ میوزک باجر ہے ہم نے اس میں نہیں کھڑے ہونا باقی پوری دنیا میں جاتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں باقی ملکوں میں بھی جاتے ہیں نا یہ افغانی یہ تالبان اب یہ خراب تو سر ڈیفنیلی خراب ہوگی ہے کہ دو تانہ مول اس طرح کیسے نہیں ہوتا کہ اب ایک ملک میں آرہے ہو کسی کی ملک میں آرہے ہو اس کے ترانے کے آپ نے حضیت کوئی نہیں دی تو مزید آگے تعلقات میرے حضر ایڈوالپ نہیں ہوں گے اگر ہم ان کے ساتھ کریں تو پھر ان کو کیسا لگے گا ہم لوگ تو جواب دیتے ہی نہیں ہم لوگ تو یہ بولتے ہیں چلو برادر اسلامی ملک ہے اور وہ کوئی بات نہیں ہلکہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاب ایکشن لینا چاہیے اور ان سے سفاردی دنیاوں پر شدید اتجاج کرنا چاہیے پروسی پروسی سے کبھی جو دانی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے پروسی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور ان کی رضا مندی ان کی فرنشیپ ہی ہمارے لیے اور ان کے لیے کارامت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چیزیں بلا کے ایک نئے سرے سے چلو پہلے اگر کچھ بھی ہوا تو ان کو سوچنا چاہیے تھا ہمیں بھی سوچنا چاہیے مگر یہ کہ آئندہ کے لیے پوزیٹیو جیسٹر دینا چاہیے اور دوستی کاتھ بنانا چاہیے